بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں آزاز جمعو کشمیر کے علاقے میں لسی کم کام ہے اور لسی لائن آف کنٹرول یہ بھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ تو مزفرہ آباد اور نیلم والی ہے لیکن میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انڈین آکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہ نظرہ آ رہا ہے اور ان کا فلاگ بھی جو ہے وہ آپ کو نظرہ آ رہا ہے یہاں سے اور یہ جو ایلیا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سارا انڈین آکوپائیڈ ہے اور اس میں بھارت نے غاسبانہ تسلط جو ہے وہ جمع رکھا ہے اور قوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں کہ کشمیریوں کا حق جو ہے ان کو ان کی خواہشات کے مطابق دیا جائے اور انہیں اس تسواب کا حق جو ہے وہ دیا جائے لیکن کشمیر نے اس نے انڈیا نے بزور طاقت جو ہے وہ کشمیریوں کو دبائے رکھ دبائے ہوئے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر ایک ایماندار اور محب وطن قیادت آئے گی جو اصل کشمیریوں کی نمائندہ مطلب جماعت ہوگی نمائندہ حکومت ہوگی جو کشمیریوں کے ساتھ جن کے دل دھرکتے ہوں گے تو انسالہ وہ کشمیر کی پالیسی جو ہے وہ اس طرح بنائیں گی انسالہ مقبودہ کشمیر ہے جو ہے وہ بھی انسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس وقت موجود ہوں ازاد کشمیر زلہ نیلم میں اور یہ لائن آف کنٹرول کے پاس میں کھڑا ہوں اور یہ ہمارا ازاد جمعہ کشمیر ہے یہ والا آج بارہ آگست ہے پرسوں آج چودہ آگست ہے یومی ازادیہ پاکستان ہے اور یہ میرے سامنے اس وقت انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے یہ میں اس وقت ہے ایل او سی کے یعنی لائن آف کنٹرول کے پاس موجود ہوں ہیں تو یہ دریاء کے اس طرف ازاد جمعہ کشمیر ہے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ مقبودہ کشمیر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا چلیں تو بنا قابلا ہے او مشکل سے ملکے نظر بہتا ہوں دیکھو دیکھو سوابوں وہ انڈین فلیگ بھی آ ہے ہوا بہت تیز سادری ہے بہت تیز سادری ہے ڈا ہاں یہ انہیں ٹاوری جو دکے ہوئے وہ آج با مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہی ہے یہ جنڈہ اوپر کریں یہ کس کا جنڈہ ہے اپنا جنڈہ ہے یہ ہمارے پاس ایک کشمیری بچہ ہے بہت خوبصورت ہے تو ان سے پوچھتے ہیں بیٹا نام کیا ہے کیا اکرام بچے کا نام ہے اور اس کا جذبہ دیکھیں یہ جنڈہ لہرائیں یہ پاکستان کا جنڈہ ہے اور کشمیر کا جنڈہ ہے کونسا پتا کشمیر کا جنڈہ بیٹا وہ جنڈہ ہے سکول جاتے ہیں کس سکول میں جاتے ہیں کیا نام ہے سکول کا اچھا 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 کس کلاس میں پڑھتے ہو بہری گوڈ بہری گوڈ بہت اچھا شاباس یہ جو دریا چھل رہا ہے یہ ایک دریا نہیں ہے اس کو خونی لکیر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ دریا کے اس پار بھی انہی کشمیریوں کے رشتے دار عزیزو کارب جو ہیں وہ رہتے ہیں ادھر بھی وہی کشمیری ہیں یہ انڈیا نے زبردستی قبضہ کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے حالانکہ یہ ایک ہی خطہ ہے ایک ہی نظریہ ہے ایک ہی کلمے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ایک ہی زبان ہے ایک ہی لباس ہے ایک ہی گزہ ہے ایک ہی جیوگرافی ہے اور جیوگرافیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دنیا کا ظلم ہے جبر ہے اور ہندوستان نے جو ارواہ رکھا ہوا ہے اور ویسے یہ ہمیں دو نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ظلم ہے ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے اور پھر یہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ وہ کشمیر جسے کہتے ہیں جنت نظیر جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اور یہ جو ہمیں ابھی قبضہ نظر آ رہا انشاءاللہ ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ قبضہ ایک دن ختم ہوگا یہ دونوں کشمیری بھائی جو ہیں اور دونوں خطے جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے اور یہ جبر کا دور ختم ہوگا ظلم کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ یہ یہ ابھی نغمیں بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے جذبوں کی ترجمانی کر رہی ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور یہی نعرہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ وہ مشہور مروف نعرہ ہے جو سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ نے جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے رہنمات ہیں جو جماعت اسلامی کے رہنمات ہیں انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے لازٹ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپری بھی پاکستان کا پرچم رکھا گیا تھا تو یہ ہے جی ہمارا کشمیر اور یہ سامنے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر مقبوضہ کشمیر جیسے گلتے ہیں یہ دیکھیں حسن ہے یہ بہت خوبصورت منظر ہے یہ یہ لہلہاتا جھڑا اس بات کے لامت ہے کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی ازاد ہوگا یہ خوشی کی اور یہ جو لہرار ہے یہ اس بات کی گمازی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک دنائے گا جب دونوں مقبوضہ اور ازاد ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آکوپائیڈ کشمیر جی وہ ان کا پوچھے ایک ٹیمپل نظر آ رہا ہے گردوارا نظر آ رہا ہے گولڈن ٹیمپل گولڈن ٹیمپل وہ تو نہیں ہے لیکن یہ ان کا ادھر کا گولڈن ٹیمپل ہے موسیقی 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 یہ اس طرف انڈیا جی